ایسا اب آپ کو کیا لگتا ہے راستہ تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں بنانا نا سیاسی جماعتوں نے بنانا ہے اگر پاکسن تحریک انصاف میں بانی پی ٹی آئی موجودہ قیادت انہوں نے راستہ بنانا ہے لیکن راستہ بناتے ہیں چاہتے بھی ہیں اس طرح کے بیان دے کے پھر تو محول سازگار نہیں ہوگا دیکھیں دو مین پلیئرز جو ہے نا یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایک جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا سورٹ آف وہ سائیڈ لائن ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے میرا یہ تجزیہ ہے اس حوالے سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اتنے ریلیونٹ ہو جائیں کہ پھر ان سے بات کی جائیں اس وقت ان سے بات نہیں ہو رہی یہ تیشدہ بات ہے کیونکہ باقی لوگ اور پھر دونوں طرف سپوائلرز موجود ہیں پی ٹی آئی کے بھی اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے اسی طرح پی ایم ایل این سے بھی جو آوازیں زیادہ آپ کو مذاکرات کے خلاف اٹھتی نظر آ رہی ہیں یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں اور ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت چلتی رہے ان کو ظاہر جھنڈے والی گاڑی بہت اچھی لگتی ہے وزیر ہونا بڑا کمال کی چیز لگتی ہے it sounds very good کہ جی میں وزیر ہوں جھنڈے والی گاڑی ہے میرے پاس یہ ایک مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے اب جب محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے جب چیزیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات تو ہو رہی ہے اور یہ میں ہمیشہ سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں کو بات نہ چل رہی ہو چلتی رہتی ہے بات یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آپ ادھر ناراض ہو کے بیٹھ کے ادھر ناراض ہو کے بیٹھ کے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات اسی صورت ہوں گے کہ نو مائی کی معافی مانگے بانی پی ٹی ای یہ بنیادی طور پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جی پوسیبل نہیں ہے مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ادھر سے بھی ظاہر وہ شرطیں جب لگائی جاتی ہیں کہ مذاکرات کا محول بنایا جائے بھئی محول کیا بنایا جائے کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ سے تیار ہیں آپ آکے اقتدار آپ لے لیں ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ آکے مذاکرات کر لیں اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے ظاہر ہے جب آپ نے مذاکرات یا بات چیز کرنی ہوتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک ذرا یہاں لیول رکھے آپ اس کے بات کریں پھر ظاہر ہے دونوں پارٹیوں کو کہیں نہ کہیں نیچے آنا پڑتا ہے ملک کا مسئلہ کا حل سمپل یہ تھا جو میں نے الیکشن کے فوراں بعد میں نے ارس کیا تھا کہ یہ کر لیں کہ آج ٹائم فریم تیہ کر لیں دو سال تیہ کر لیں دھائی سال تیہ کر لیں کہ یہ سیٹ اپ جو بن گیا ہے فارم فورٹی سیون اس کو دو سال یا دھائی سال چلا لیتے آئی ایم ایف سے پروگرام بھی لے لیتے آئی ایم ایف سے بھی آپ دیکھیں ابھی تک پھسے ہوئے ہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی وہ ظاہر ہے جب تک وہ اس میں لسٹ میں نہیں آئے گا جب تک دسکشن میں نہیں آئے گا وہ ہم بس کہتے رہیں گے جی کہ آئی ایم ایف کیونکہ ہم جو اس دوران کرتے جا رہے ہیں جو ریلیف کے بھی ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں وہ یقیناً آئی ایم ایف کو تو پسند کہ جی بس یہ جو آپ نے کرنا تھا کر لیا اس کے بعد اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کا پروگرام مشکل میں پڑ جائے گا پھر اور بھی مسائل ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ چیزیں ہیں باقی چیزیں چائنا کے ساتھ ہیں جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں وہ علیدہ ہیں مجھے آج سب سے بڑا جو دلچسپ آج کی چیز لگی کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کو لگتا ہے دعا بہت پیسے بچنا شروع ہو گئے ہیں سیلری میں سے کیونکہ اتنی اتنی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں کیسے آ گئی ہے مہنگائی تو اسی طرح سے ہے آج بھی میں گیا تھا اب کچھ چیزیں لینے تو مجھے تو کوئی ایک روپیہ کا فرق نہیں لگا کہ وہ کام ہو گئی ہوں آداد و شمار اگرچہ سٹیٹ بینک اب کہتے ہیں خود مختار بھی ہے لیکن سچی بات ہے کہ یہ سنگل ڈیجٹ والا جو فگر ہے مجھے تو حضم نہیں ہو رہا مجھے تو اس وقت حضم ہوگا جب مجھے لگے گا کہ ہاں واقعی کیونکہ سنگل ڈیجٹ میں پہلے تھی اب پھر آ گئی ہے تو میرے اتنے پیسے اب سکون سے میں خرچہ کر سکتا ہوں مجھے ادھار نہیں لینا پڑے گا پھر مجھے سمجھ آئے گی کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے جی فیصل صاحب فیصل صاحب بنیادی سوال فیصل صاحب کس مارکٹ گئے تھے میں بڑی مارکٹ نہیں جاتا ہوں رہاں سب ہر طرح کی مارکٹ جاتا ہوں اب یہ جماعتیں مانتے کیوں نہیں ہیں اگر کر رہی ہیں مذاکرہ تو اچھی بات ہے فیصل صاحب سب سے پہلے تو عامر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اللہ پاک جو ان کی مقبلت فرمائے اور ان کے علی خانہ کو صبر دے مشکل بات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے جو اپنی مرمانیہ فرمت ہے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں تو پھر سارے مسائل حل ہو جائیں گے ایک طرف تو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم سے کہا جاتا ہے اور ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ نو مئی کو جو ہے وہ ایک پاکستان میں گیارہ مئی کو تاریخی جو ہے وہ دہشت گردی وہی پاکستان کی ریاست پر حملہ ہوا اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہم سب بھی یہ بات کرتے ہیں اور ہوا بھی ہے ہم نے دیکھا بھی ہے لائی ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا دوسری طرف پھر کہا جاتا ہے کہ اگر معافی مانگ لیں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا تو مسئلہ مسئلہ ہے کیا وہ دہشت گردی مسئلہ ہے یا معافی کا مسئلہ ہے اگر معافی ہی مسئلہ ہے تو جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک تمام قوتیں مل کے نہیں بیٹھیں گی اور سیاسی استقام نہیں ہوگا مل کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو معافی سے اگر مسئلہ ہو سکتا ہے تو معافی مانگ مانے کے بجائے معافی دیتے ہیں ختم ہوگیا پاکستان کے اندر جو ہے پھر سیاسی استقام آ جائے گا پھر کیا عشق ہے اس مل کے اندر یا تو پھر اور ہمیں بتا دیں کہ مسئلہ تو پھر وہ گیارہ مئن نہیں ہے مسئلہ تو پھر یہ معافی کا ہے ہم تو کچھ اتنے عرصے سے جو ہے وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں یہاں پوری حکومت آپ کے جتنے وزراء ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں معافی مانگنی پڑے گی معافی مانگنی پڑے گی عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں معافی مانگنی پڑے گی روز کہتے ہیں تو بھائی معافی ایشو ہے اس ملکہ اس کا مطلب ہے گیارہ مئی تو پھر ایشو نہیں رہا دوسری بات ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے نا کہ گیارہ مئی کو کیا ہوا تو بھائی گیارہ مئی کو تو اس مل کے اندر ثانیہ ہوا تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں آپ بولیں گے آٹ فروری کو کیا ہوا بھائی آٹ فروری کو جو ہے وہ تحریک انصاف کو ووٹ پڑا تھا اور بڑا بے حساب ووٹ پڑا تھا اس میں بھی کچھ جو ہے وہ دو رائے نہیں ہیں لیکن جس مسئلہ کا جو حل ہے تو وہ دینے اور لینے کا ہی حل ہے نا کہ آپ نے معافی مانگنی ہے ایک منہ معاف کرنا ہے تو بہتر یہ کہ آپ خود ہی معاف کر دیں نا ختم ہو گیا پھر مسئلہ کیا ہے جب سب چیزیں اس پاکستان کی ترقی اس معافی سے لفت معافی سے جڑی ہوئی ہے تو پھر کسی کے مانگنے کا کیوں انتظار کیا جا رہا ہے چوبیس کروڑ لوگوں کو کس بات کی پر سزد دی جاری ہے چوبیس کروڑ لوگ بھی جو ہے ان کی بھی مشکل آسان ہو جائے گی پاکستان بھی جو ہے وہ درسم میں چلنا شروع ہو جائے گا پاکستان کے در بھی جو ہے جو سیاسیت ہم استقام ہے اور حقیقت بھی یہی ہے نا کہ پاکستان میں یہ تو اب حکومت خود کہہ رہی ہے نا کہ کوئی فورل غیر ملکی انویسٹر جو ہے پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کو تیان نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ سیاسی استقام نہیں ہے غیر ملکی انویسٹر کہاں سے آئے گا یا تو پاکستانی سرمایہ کار جو ہے انویسمنٹ کرنے کو تیان نہیں ہے کیونکہ یہ سیاسیت ہم استقام ہے حل کیا ہے معافی ہے تو بھئی ختم کرے نا پھر گیم اس کو ایشو کیوں بنایا ہوئے بہت آسان اس کا ہوگیا نا پھر پاکستان کے سارے مسائل تو لفظ معافی پر ہے تو پھر ہم امنان خان کی معافی کا انتزاج کیوں کر رہے ہیں ہم ہم ان کو خود ہی کیوں نہیں معاف کر دیتے لیکن ہم جیسے لوگ جو ہے کل بھی یہ کہتے تھے کہ گیارہ مئی کو جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی ہے ہم جیسے لوگ کل بھی بولیں گے لیکن بعض لوگ نہیں بولیں گے آپ دیکھ لیجئے گا اس پرگرام میں بھی وہ کہیں گے دیکھا ہم نے معافی مانگ با لی دیکھا ہم نے یہ کام کروا لیا حل تو ادھر ہونے ہی ہونا ہے اور کس طرح ہونا ہے یہ بھی سب دیکھ لیں گے جس طرح نواز شریف کے مسائل حل ہوئے اسی طرح وہ امنان خان کے ایک دن مسائل خاموشی سے لو جائیں گے ہم اور آپ بیٹھ کے کہہ رہوں گے جمہوریت کی فتح ہو گئی اور جمہوریت جیت گیا آئین جیت گیا اسی طرح چیزیں چلتی رہیں گی ملک کے جو مسائل کا جو بنیادی حل ہے اس تا گم کبھی نہیں پہنچ سکیں گے جو ہے نا وہ پہنچنا نہیں چاہتے آج اگرہ امام لوگ اپنی اناوں کو قربان کر دیں جو اب وقت ثابت کر رہا ہے کہ مسئلہ تو یہاں یہ ہے مسئلہ اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہے تو پھر سب چیزیں جو ہے وہ حل ہو جائیں گی ہماری انایں جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں جی ان کو ختم کرنا ہوگا ہمیں پاکستان کو سب سے زیادہ مقدس اور محترم بنانا ہوگا جبتہ یہ نہیں سوچیں گے جبتہ اس آئین کو نہیں سوچیں گے جبتہ ہمارے کوئی مسائل پیدا نہیں ہو سکتے عملان خان کے بعد ہم اور آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہوں گے کہ نواز شریف صاحب جائے نا ان کو معافی مانگنی ہوگی چار ملے بعد چھے ملے بعد یہ وہ دائرے کا سفر ہے وہ دائرے کا سفر چلتا رہے گا سہیہ نوید صاحب اچھا سب سے پہلے تو خان صاحب نے جو بات کی کہ آئی ایم ایف کس طرح سے ریاکٹ کرے گا جو پنجاب گورنمنٹ نے سبسیڈی دی ہے تو خان صاحب انہوں نے ریاکٹ کر لیا ہے یعنی شنید یہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے تین مزید شرائط جو ہے وہ آئیت کر دی ہیں اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ سپٹمبر تھرٹیت تک یہ سبسیڈی ختم کی جائے اور کوئی پروینشل گورنمنٹ جو ہے وہ مزید اس طرح کی سبسیڈی والی بات جو ہے وہ نہ کرے اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے تو آپ کو پی ڈی ایم کی پکھلی گورنمنٹ میں جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے آزاد و شمار اگر آپ دیکھیں تو کس طرح نیگٹیف گروت کو پوزیٹیف بنایا تھا جو ادارہ ہے شماریات کا اس نے تو کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے کمنگ بیک ٹو جو آپ نے پوچھا کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں جو نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی تو اس میں تو کوئی ایم بیگویٹی نہیں ہے انہوں نے کہا تمام جماعتوں سے تمام پروینشل گورنمنٹ سے تمام اداروں سے وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں سب سے بات کی جائے طرح خرپوپنی شیدیر ہے آمد سو